آدھاب ناظرین نیوز انسائیڈر 24-7 کی آواز آپ کے روبرو میزبان حاضر سبی ناظرین تک ہمارا سلام پہنچے پہلے نظر آج کی اہم خبروں پر دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجڈیوال کو نہیں ملی کوئی راحت ایڈی کی جانب سے کیجڈیوال کی زمانت کو معطل کرنے کی درخواست عدالت نے کی منظور کانگرس کے سابق سیدر راہل گاندی نے لوگ سبارکن کے حصیت سے لیا حلف آئین کی کافی ہاتھ میں رکھ کر جائے ہند کا نعرہ کیا بلد بی جے پی نے 25 جون کو یوم سیاہ دیا قرار وادی کی گئی ایک مقامات پر باجپا کارکنوں نے کیا احجاج کانگرس کے خلاف جم کر گی نعرے بازی میر وائز کشمیر امولوی عمر فاروق نے کیا بوری قدر اس سرنگر کا ہنگامی دورہ آگ متاثرین سے کی ملاقع امرنات یادرہ کی تیاری کو لے کر لیفٹن گورنر منویج سنہ نے اعلیٰ افسران کے حمراہ بالتھل کا کیا دورہ انتظامات کا لیا تفصیلی جائزہ کانگرس نے ہمیشہ ملک کے آئین کی کی ہے توہین اب باجپا یوٹی چیف رویندر رینا ریناواری میں زمین دسنے کے پیچھے کے حقائق جاننے کے لیے ماہرین ارضیات کی کمیٹی تشکیل اریشنل ڈپٹی کمیشنر سنگر کمیٹی کے سربراہ مکر جب کشمیر پیپلز کانفرنس نے آئندہ اسمبلی انتخابات کو لے کر تیاریہ کی شروع پارٹی لیڈر امران رضا انساری اور ٹائگور حال سرنگر میں پچیس جون سے ثقافتی پرگرام بانڈ جشن ہوا شروع اور اب انہیں خبروں کی تفصیل ڈلی ہائی کورٹ نے منگل کو انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ ایڈی کی جانب سے ایک سائز پالسی سے متعلق مبینہ منی لانڈرنگ کیس کے ملزم ڈلی کے وزیر اعلیٰ ایرون کیجڈیوال کو خصوصی عدالت کی طرف سے دیگئی زمانت کو معطل کرنے کی درخواست کو منظور کر لیا ہے جشٹس صدیر کمار جین کی تاتیلی بیچ نے کہا کہ ایڈی کی طرف سے خصوصی عدالت کے ذریعے کیجڈیوال کو دیگئی زمانت منصور کرنے سے متعلق دائر درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے سنگل بیچ نے کہا کہ خصوصی تاتیلاتی عدالت کی جج نے شراب پالسی کے مبینہ گوٹالے کیس میں ریکارڈ پر موجود مواد پر صحیح طریقے سے گور نہیں کیا ہے ہائی کورٹ نے کہا کہ ٹرائل کورٹ کی طرف سے یہ مشاہدہ کہ بہت زیادہ مواد پر گور نہیں کیا جا سکتا مکمل طور پر گیر ضروری ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے مواد پر اپنا ذہن نہیں لگایا ہے بیچ نے یہ بھی کہا کہ تاتیلی جج کو انفورسمنٹی ڈرکریٹ کی درخواست زمانت پر بحث کرنے کا مناسب موقع دیا جانا چاہیے سپریم کورٹ نے چوبیس جون کو کیس کی سماعت کی تھی اور اگڑی سماعت کے لیے چوبیس جون کی تاریخ مقرر کی تھی سپریم کورٹ نے پیر کو ڈلی ہائی کورٹ کے عبوری اسٹیج 21 جون کے فیصلے کو تھوڑا غیر معمولی کرا دیا اور کیس کی سماعت چوبیس جون تک ملتوی کر دی تھی اتر پردیش کے رائے بریلی پالیمانی حلکہ سے منتخب کانگریس لیڈر اراخل گاندی نے منگل کو لوگ سبا کے رکن کے طور پر حلف لیا ہے آئین کی کافی ہاتھ میں تھامی گاندی نے انگریزی میں رکنیت کا حلف لیا اور حلف لینے کے بعد انہوں نے جائے ہند اور جائے آئین کا نعرہ لگایا راہل گاندی نے اپنے پسندیدہ صفیہ در ٹی شیٹ پہنی حلف لے رہے تھے کانگریس کے ارکان نعرے لگاتے ہوئے ان کی حمایت کر رہے تھے اسے قبل بھارتیا جنتا پارٹی بی جے پی کے ارن گوئل جو میلٹ پالیمانی سیٹ سے منتخب ہوئے اور سیریل رامائن میں رام کا کردار ادا کیا نے سنسکرٹ میں حلف لیا اور حلف لینے کے بعد جائے شریع رام کا نعرہ بھی لگایا اتر پردیش کے گوتم بودھ نگر سیٹ سے منتخب ہونے والے ڈاکٹر محیش شرمہ نے بھی سنسکرٹ میں حلف لیا اناوہ سے منتخب ہونے والے ساکشی اماراج نے بھی سنسکرٹ زبان میں حلف لیا ہے پیشے یہ ریپورٹ شری راہل گاندھی راہل گاندھی راہل گاندھی راہل گاندھی اور اطلاق ہонч прошام کہ میں ص protecting صüber میں خلف، صحیحہ جی ہند جی سموڈان جی سموڈان موسیقی موسیقی بارتیا جنتہ پارٹی نے پچیس جون کو یومی سیاہ کرا دیا اور اس موقع پر کئی ایک سرنگر سمیت کئی ایک مقامات پر باجپا کارکنوں نے اہجاجی مظاہرے کی اور مظاہروں کے دوران کانگرس کے خلاف جم کر نارے بازی کی پیش ہے یہ ریپورٹ اندرہ گاندی جی نے دیش کے سمیت دھان کو چور چور کر دیا کانگرس پارٹی نے ہمیشہ دیش کے لوکت تنتر کے ساتھ اور دیش کے سمیت دھان کے ساتھ کھلوار کیا ہمارے دیش کے آئین کو اگر کسی جماعت میں لہو لہان کیا وہ کانگرس پارٹی ہے اور یہ نیروک گاندی کاندان کی کانگرس پارٹی جس نے ہمیشہ سبتہ کا دروپیو کیا اپنے پرسنل انٹریسٹ کے لیے سبتہ میں بنے رہنے کے لیے کانگرس نے دیش کے سمیت دھان کو تار تار کیا دیش کے سمیت دھان کا ہمیشہ کانگرس پارٹی نے اپمان کیا ہمارے ساتھ ہی انہیں ڈیٹیل کے اندر یہاں چرچہ ہمارا دیش ڈیموکریٹک کانٹری ہے لوکتنٹر ہمارے دیش کی روح ہے اندیس سو اکتر میں جب رائے بھریلی یوپی سے شریمتی اندرہ گاندھی جی نے چناؤ لڑا ان کے سامنے شری راج نارائن ساتھ اور شریمتی اندرہ گاندھی جی نے سبتہ میں رہتے ہوئے سبتہ کا شڑے عام کھلے عام درپیو کیا اور جب شریمتی اندرہ گاندھی جی نے الہباد ہائی کوٹ کے اندر اس چناؤ کو جو رائی بریلی پارلیمنٹ شیٹ کا چناؤ تھا اس کو چناؤ دی دی اور ایک لمبی سنوائی کے بعد جب عدالت کے اندر سارے ثبوت رکھے گئے الہباد ہائی کوٹ کے جسٹس جگمون سنہ صاحب نے یہ فیصلہ سنایا بارہ جون انیس سو پچھتر کو کہ شریمتی اندرہ گاندھی جی نے جمعہ کشمیر یوٹی کے لیپننگ گورنر منویج سنہیر منگل کو گاندربل میں بالتل بیس کیپ کا تفسیری دورہ کیا تاکہ آئندہ امانات یاترہ دوہزار چوبی سے قبل یاترین کے لیے سیکیروٹ انظامات اور مختلف سوڑیات کا آجازہ لیہا جا سکے لیپننگ گورنر منویج سنہیر ایکس پر ایک پوسٹ پر کہا کہ گاندربل زلہ میں امانات یاترہ کے بالتل بیس کیپ کا دورہ کیا مقدس یاترہ کے لیے حفاظت انظامات اور مختلف سوڑیات بشمول عدویات اکسیجن پانی کھلاک صفائی سترائی اور راستے اور یاتری کیمپ کے ساتھ ٹیلی کام کمیونٹی کا بھی جائزہ لیا وعدہ کشمیر کے معروف آدمی دین امیروائز عمر فاروق نے منگل کو اس سرنگر کے بہری قدل علاقے کا دورہ کیا اور تجدگی متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ملاقات کر کے اظہار یک جہتی کیا میروائز نے طبق کن آدمے راکھ ہونے والی تاریخی بازار مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ بھی اظہار یک جہتی کیا انہوں نے انتظامیہ اور پولیس کے کردار کی ستائش کی اور طبق شدہ مکانات شاپنگ کمپلیکس اور مسجد کی تعمیر نوک کے لیے انتظامیہ خارباری طبقے اور نوجوانوں کی اجتماعی کوششوں پر زور دیا ہے صاحبیوں سے بات کرتے ہوئے میروائز کشمیر مولوی عمر فاروق نے کہا کہ یہ دیکھنا بہت افسوسناک ہے کہ پیر کے روز طبق کن آگ کی وجہ سے بڑی تباہی ہوئی ہے بیروائز نے کہا کہ آگ کی وجہ سے تاریخی بازار مسجد کو ملبے کے دیر میں تبدیل ہوتے دیکھنا حیران کن اور افسوسناک ہے میں نے علاقے کے مقامی لوگوں سے بات کی اور مجھے معلوم ہوا کہ اس واقعے میں ایک شاپنگ کمپلیکس اور درجن و مکانات جل گئے ہیں پیش یہ ریپورٹ یہ لوگ کمیٹی بنائیں اس کمیٹی کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب تعاون کریں گے یہ جو محلہ نظر آتش ہوا ہے انشاءاللہ اس کو پھر سے کھڑا کریں گے مسجد کے حوالے سے بھی انشاءاللہ انتظامیہ جو ہے اس مسجد کی بارال ان کی کوتائی ہے کیونکہ انہوں نے کئی بار محلے کے ذمہ داروں نے ان سے کہا کہ جو انتظامیہ ہے اس کو ذرا درست کریں لیے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کیونکہ پچھلے سال بھی جو سانیہ یہاں پیش آیا وہ بھی کسی کا شاکسانہ تھا اس لیے اب ہمیں اس بارال جو ہوا وہ ہوا لیکن اب ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے کہ ہم سب کو آگے آنا ہے میں اپیل کروں گا آپ کی چینلز کے توسط سے کہ جو ہی یہاں پہ محلہ کمیٹی کوئی اکاؤنٹ نمبر ہمیں دے گی اس میں سب لوگ اپنا تعاون دیں جو خاص کر جو ہمارا جو پڑا لکھا طبقہ ہے جو ہمارا بزنس طبقہ ہے وہ سب سام میں آئیں ان کی مدد کریں ان کی معاونت کریں تاکہ یہ انشاءاللہ اپنے پینوں پر کھڑا ہو سا سر یہاں کے لوگوں سے آپ نے بات کی ہے تو پرشاسن کو کیا آپ کی بڑی گئے پرشاسن کی بھی ذمہ داری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی بھی بھرپور مدد کریں اور خب سے پہلے ہی کہ تو اس کا یہ پتا چلنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے سوچو یہ جو آگ نکلی ہے یہ آج آگ کیسے اتنی جو ہے وہ پھیل گئی اگرچہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ بہت ہی گنجان آبادی کا علاقہ ہے کچھ شکایتیں ضرور آئی ہیں فائر ڈپارٹمنٹ کے طور پر لیٹ ہو گیا پانی نہیں تھا پرحال وہ انتظامی مسئلے ہیں لیکن یہاں پہ مجھے لوکلز بھی کہہ رہے تھے کہ پولیس وغیرہ نے بڑی حمد دکھائی ہے تمام افسر وغیرہ خود یہاں پر رہے انہوں نے بھی مدد کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی جذبہ ہے کہ ہم سب کو اس وقت ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے ایک دوسرے کو حوصلہ دینا ہے تو میں یہی اپیل کروں گا کہ جو ہمارا جو اس وقت طبقہ ہے متوسط طبقہ ہے وہ سامنے آئے جو ہمارا بزنس کمیونٹی ہے وہ سامنے آئے ہم سب مل کر انشاءاللہ اس محلے کو پھر سے کھڑا ہے رہناواری سرنگر کے علاقے خوجبازار سیدہ پورا میں زمین دسنے کے خالیہ واقعی کے پیش نظر انتظام سرنگر نے منگل کو حقائق کا پتہ لگانے اور اس واقعی کے بارے میں تدارک کے اقدامہ تجویز کرنے کے لئے ماہرین کے کمیٹی تشکیل دی ہے ڈپٹی کمیشنر سرنگر ڈاکٹر بلال مہدین بٹ جو ڈسٹک ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کے چیئرمن بھی ہے کے جاری کردہ حکم کے مطابق ایریشنل ڈپٹی کمیشنر سرنگر سید احمد کٹاریا کی سربراہی میں نو رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے زلہ کے رینواری علاقے میں خوجبازار سید پورا میں متعدد مکانات کے دسنے کا سبب بننے والے حقائق کا پتہ لگانے کے لئے تشکیل دی گئی ہے کمیٹی سے کہا گیا کہ وہ خبتے کے اندر اپنے نتائج پیش کرے اور اس کے علاوہ علاقے میں زمین دسنے کے دیگر متعلقہ اور حادثاتی مسائل کا احاطہ کرنے کے ساتھ محولیاتی نقصان کو روکنے کے لئے اقدامہ تجویز کرے جمعہ کشبیر پیپلز کانفرنس کے لیڈر عمران عزا انساری نے محرم الحرام اور آئندہ اسمبلی انتخابات کو لے کر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں محرم الحرام کو لے کر انتظامہ کی جانب سے جو تیارہ کی گئی ہے ان کے بارے میں زیادہ کچھ معلوم نہیں ہے البتہ ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی محرم پرامنطری کے سے منائیں گے اسمبلی الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے پارٹی کے صدر کی نگرانی میں میٹنگ کی اور انہوں نے پبلک آؤٹریچ پروگراموں کی ہدایت دی ہے جس پر اتمام ممبران عمل پیرا ہوں گے پیش ان کے تاثرات انتظامیات کی جو پیپیرنس ہے کیا کچھ کے لیے دیکھیں میں ان جو انتظامیات کی میٹنگز وغیرہ جو ہو رہی ہیں ڈیفرنٹ گروپ سے جو کی محرم میں لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں اور ان کے اس محرم کے لیے جو مجالس وغیرہ جن کے لیے وہ محنت کرتے ہیں میں ان گروپ کے ساتھ ٹچ میں نہیں ہوں میں نے پہلے بھی کہا تھا محرم سے آنے سے پہلے کافی عرصے سے پہلے کہ ہم گارمنٹ سے کوئی مدد نہیں مانگیں گے وغیرہ تو مجھے ہمارا جو چھوٹا ایک گروپ ہے جو ہمارے باقی جو ہمارے یوتھ جو ہمارے ساتھ کنکٹیٹ ہے ہماری پوری تیاری ہے اور الحمدللہ جیسے ہر سال ہم محرم مناتے ہیں اس ساب سے ہم محرم منایں گے اسمبلی الیکشنز کی تیاریاں شروع ہی ہیں اس کا اشارہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے کیا گیا ہے تو آپ کی جو پارٹی ہے کس طرح سے اس پر متحرک ہے دیکھئے ہماری کل بھی میٹنگ تھی ہمارے جو بھی ہمارے میمبران ہیں جو بھی ہمارے ساتھ منسلکٹ لیڈرز ہیں ان کی کل میٹنگ ہوئی ہے ہمارے پریزنگ صاحب کی ریزیڈنس پر انہوں نے کچھ ڈائریکشنز دی ہیں اور انہوں نے کچھ آؤٹریچ پروگرام کے لیے کچھ کہا ہے تو انشاءاللہ we'll be preparing for the elections also کشمیر اکادیمی آف آرٹ اینڈ کلچر اینڈ لنگویجز نے ناردزون پٹیالہ کلچر سنٹر کے اشتراک سے ٹیگر خال سنگر میں کشمیر کے سکاپتی پروگرام بانڈ جشن کا انعقاد کیا ہے یہ جشن پچیس جون سے انتیس جون تک جاری رہے گا اتعای تقریب میں پرنسپل سیکٹری ڈبارٹمنٹ آف آرٹ اینڈ کلچر سریش کمار مہتا خاص مہمان کی حسیت سے موجود تھے تو ناظرین یہ تو تھی ابھی تک کی خبریں دیجئے اپنے میزوان کو اجازت اللہ حافظ و ناشر موسیقی